اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام مولانا نظیم الواجدی رحمت اللہ علی کی وفات پر آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کا لیٹر پیٹ بھی شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے مولانا کی وفات کو ملت اسلامیہ کا بڑا خسارہ بتلایا ہے میاناز عالم دین بلند پا محقق مسننف اور مشہور صاحب قلم مولانا واصف حسین نظیم الواجدی صاحب معزز رکن آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کا انتقال ملت اسلامیہ ہند کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ملت کو ان کا نعمل بدل عطا فرمائے ان خیالات کا اظہار آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب نے اپنے تازیتی بیان میں کیا انہوں نے مزید فرمایا کہ آپ ایک پڑھے لکھے خانوادہ کے فرد فرید تھے بلکہ علماء دیوبند کے آپ سچے جانشین تھے فراغت کے بعد آپ نے اپنے کو پوری زندگی تعلیم و تعلیم سے وابستہ رکھا اسی کے ساتھ ستھ سالہ اجلاس کے معن بعد دارالکتاب دیوبند کے نام سے ایک تجارتی ادارہ بھی قائم کیا اور سات سالوں کی محنت سے امام ابو حامد محمد الغزالی کی شہرہ افاق کتاب احیاء علم الدین کا چار جلدوں میں اردو ترجمہ شائع کیا اور جو بے حد مقبول ہوا جنرل سیکریٹری بورڈ نے مزید فرمایا کہ مولانا واجدی صاحب نے تقریباً ستر سال کے عمر پائی اور پوری زندگی آپ نے علمی کاموں میں گزاری اسی کے ساتھ آپ نے ترجمان دارالعلوم دیوبند کے نام سے اردو میں ایک محنامہ رسالہ نکالا اور پابندی کے ساتھ شائع ہوتا رہا اس میں آپ کے مضامین بڑے دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے تھے اس کے علاوہ آپ نے چار درجن سے زائد کتابیں ترتیب دی اور الحمدللہ وہ ساری کتابیں بڑی مقبول ہوئی اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے ادھور خوابوں کی تکمیل کے لیے غیب سے کوئی سبیل پیدا فرما دے آمین یا رب العالمین